اوام کی مشکلات کا بہخوبی درات ہے وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صدارت امیراتی شعبے کے فروغ کے حوالے سے اجلاس ہوا اجلاس میں وزیراعظم نے کہا کہ امیراتی شعبے کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے ریاستی املاک کو امیراتی اور خصوصاً کم معامدنی والے افراد کے لیے بروئی کارلانا حکومتی پولیسی ہے امیرات سے متعلقہ ریگولیٹری بورڈیز بشمول سی ڈی اے میں آباد کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے گا اینو سیس کی بجائے قوانین اور قوائد و زوابط سے مطابقت رکھنے کے نظام کو فروغ دیا جائے گا وادی نیلم میں برفانی توتے سے مزید پانچ لاشیں برامر جانبہ کفرات کی تعداد چھہتر ہو گئی اسٹیر ڈیسائسٹر منجمنٹ آتھورٹی کے مطابق وادی نیلم میں برفانی توتے سے مزید پانچ لاشیں نکال لی گئی ہیں جس کے نتیجے میں آساد کشمیر میں متعدد واقعات میں جانبہ کفرات کی تعداد چھہتر ہو گئی ہے لاہور دنیا کے محفوظ ترین شہروں کی فیرست میں شامل بین الاقوامی کرائم انڈیکس سروے نیبو اے نے جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کا شہر لاہور کی دنیا کے محفوظ شہروں کی فیرست میں چھپن درجے ترقی ہو گئی ہے سروے کے مطابق محفوظ شہروں کی حالیہ درجہ بندی میں لاہور پیرست نیو یوک برلن شگاغو روم اور ٹربن سے بھی سب کٹ لے گیا ہے ایران کا یوکرینی تیارے کو میزائل لگنے کی ویڈیو بنانے والے کی گرفتاری کا دعویٰ ایرانی میڈیا کے مطابق پاستان انقلاب نے چھاپا مار کر کارروائی میں ایک ایسے شخص کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس نے یوکرینی تیارے کے ایرانی میزائل سے دباہ ہونے کی ویڈیو فلم بن کی تھی اور اسے امریکہ میں مقیم ایرانی صحافی کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے لیے دی تھی مزفرگڑ جھنگ روڑ کنگن شمالی کے قریب واقعہ چھپر کی چھت کرنے سے ایک شخص جان بھاگ چھپر کی چھت بہت پرانی وہ سیدہ اور گزشتہ روز بارش کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی چھپر کی چھت گرنے سے نیچے سویاور شخص محمد ساکیب ملبے تلے دب کر جان بھاگ ہوا چھپر کے نیچے جانوروں کو باندھا ہوا تھا جو کے حادثے میں محفوظ رہے مزفرگڑ سے ایمبلینسز کا بروقت ریسپونس پوری ریسکی اوپریشن جاری کرتے ہوئے ملبے سے ناش کو نکال کر لواہکین کے حوالے کر دیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں ملک ریحان نواز دمائندہ ایم ایس ایٹین نیوز سے پولیس تھانہ دانے وال کا ٹارگٹڈ اوپریشن ہیجی معاصلاتی کمپنی کے ٹاور سے لیکٹرونک سامان اور آرٹنگ اینڈ ڈیوائسز ڈکیتی کرنے والے منصم گروہ کے دو ممبران گرفتار ڈیڑھ کروڑ مالیتی مال مسروع کا اور پسٹل برامت پولیس اوپسر ویہاری اکتر فاروق نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پولیس تھانہ دانے وال کو گزشتہ ہفتے ہیجی معاصلاتی کمپنی کے ٹاور سے قیمتی الیکٹرونک دیوائسز چوری کی تلاح مصول ہوئی جس پر ڈی ایس پی سرکل صدر خالد پرویز کی سربراہی میں ایس ایچو دانے وال مرزا رحمت علی پر مشتمل خصوصی ٹین تشکیل دی گئی جنہوں نے ٹیکنیکل سرائی استعمال کرتے ہوئے ملزیمان احمد رزا اور محمد علی کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ان کے قبضہ سے ڈی ایڑھ کروڑ مالیتی کا مال مسروکہ کی ریکاوری یقینی بنائی معاصلاتی کمپنی کی ٹیم نے ڈی پیو ویہاڑی اکتر پروگ ڈی ایس پی سرکل صدر خالد جعوید اور ایس ایچو دانے وال مرزا رحمت علی کو بہترین پرفارمس پر کمپنی کی طرف سے ازازی شیلڈز بھی دی گئی ملک ریحان نواز نمائندہ ایم ایس ایٹین نیوز تھانہ صدر کے علاقے نواہیتوں فریق پور ڈوگرہ میں پانچ نامالو مسلح ڈاکووں کی محنت کش کے گھر میں لوٹ مار نامالو مسلح ڈاکووں نے گن پوائنٹ پر اہل خانہ کو یرگمال بنا کر کیمرے بند کر دیئے گھر سے پانچ لاکھ روپے کے تلائی زیورات سونا چاندی نکدی اور موبائل فون دوپ کر پرار ہو گئے اہل علاقہ کا پولیس کے خلاف شدید احتجاج ڈاکووں کی گرفتاری کا مطالبہ تھانہ صدر پولیس نے نامالو مسلح ڈاکووں کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درش کر کے تلاش شروع کر دی ہے ڈاکو ، بھول خبر شامل کرتے ہیں عمرار حسین بیورا چیف اٹک سیٹی تفصیلات کے مطابق سرچ اپریشن تھانا انجرا کے علاقہ گاؤں گردی میں کیا گیا یہ سرچ اپریشن ایسے چو کی زیرے نگرانی ہوا سرچ اپریشن میں پولیس کی بھاری نفری نے شرکت کی دورانے سرچ اپریشن تھانا انجرا کے علاقہ گاؤں گردی میں موجود بھروں اور اشخاص کو چیک کیا گیا سرچ اپریشن کا مقصد علاقے میں امن و امان قائم رکھنا اور سماج دشمن اناثر کا قلعہ کو ماں کرنا ہے خبر شامل کرتے ہیں عمرار حسین بیورا چیف اٹک سیٹی تھانا حدرو کی ٹیم نے کے پی کے سے پنجاب بھاری مقدار میں ناجائز سمگلنگ کرنے والے اسلحہ سمگلرز کو گرفتار کر کے اور بھاری مقدار میں اسلحہ ناجائز برامت کر کے سرکاری مہمان بنا دیا ہے ملزیمان کے پی کے سے صوبہ پنجاب اسلحہ ناجائز سمگلنگ کرنے کا کام کرتے ہیں ملزیمان سے مزید تفتیش جاری ہے اس کارروائی پر ڈی پی او اٹک سید خالد حمدانی نے تھانا حدرو کی اس کارروائی پر شاباش دی اور کہا کہ اٹک پولیس جرائیم پیشہ اور سماج دشمن اناثر کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی خبر شامل کرتے ہیں برار حسین بیورو چیف اٹک سیٹی ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک سید خالد حمدانی نے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑنے پر انچار چوکی لکوڑی اور موٹروائی پولیس کے افسران میں تارفی سرٹفیکیٹ اور نقص انام تقسیم کیے تفصیلات کی مطابق اٹک پولیس اور موٹروائی پولیس کی خیبر پکتون خاصے کرولا کار کفیہ خانوں میں بڑی تعداد میں اسلحہ نجائز اور ایمنیشن پنجاب سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنانے پر انچار چوکی لکوڑی آپید علی اے ایس آئی اور موٹروائی پولیس کے افسران انسپیکٹر محمد عیوب خان سب انسپیکٹر زیاء اللہ اور سب انسپیکٹر گوھر رحمان کی حوصلہ وضائی کے لیے ان میں تارفی اسنار اور نقص انام تقسیم کیے اس موقع پر ڈی پی اٹک کا کہنا تھا کہ کوئی بھی سماز دشمن اناصر زلہ اٹک کے داخلی اور فارجی راستوں میں مضموم مقاصد کے لیے داخل ہونے والے اناصر کے کلاف اٹک پولیس اپنی کارروائیان جاری رکھے گی موسیقی